بلندی درجات کے لئے ایک آفتاب پاکستان زلفکار علیہ شاہ صاحب اور سید مہدی حسین شاہ گردیزی صاحب بلندی درجات کے لئے ایک باواز بلند صلوات پڑی ہے جتنا احسان آپ کو امام رضاقہ علیہ محمد کا یاد ہے اتنی بلند آواز کے ساتھ صلوات پڑی ہے دعا کے بارے الہ ہماری اس عبادت کو اپنی بھارگاہ میں قبل و منظور فرمائے مولا علمدار بھے کا یہ جشن کا یہ فرش بچھانا اپنی بھارگاہ آلیہ میں قبل و منظور فرمائے ہماری علاقہ دعاوں کے دعا ہے ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ کے مولا ظہور میں تاجیل فرمائے وقت کی قلت کے باعث بس اپنی نوکری حاضری مقصد تھا اور میں امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے چند مصرے آپ کے سماعتوں کے نظر پیش کروں گا اور بولتے رہیے گا میرے ساتھ اور اس بات کا مجھے احساس دلائیے گا کہ میری گفتگو علی کو سوچنے والوں سے نہیں علی کو ماننے والوں سے ہے تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے آئیے گا جزاک اللہ ایک سال آبات باواز بلند پڑی ہے اللہم صلی علیہ محمد مشہد کی فضاؤں کو خوراسان میں دیکھو مشہد کی فضاؤں کو خوراسان میں دیکھو مشہد کی فضاؤں کو خوراسان میں دیکھو اللہ کے ایک نور کو ایران میں دیکھو اللہ کے ایک نور کو ایران میں دیکھو اور اس طرح سے دیکھا کرو سرکار کا روزہ سرکار کا روزہ کہ جیسے کسی قرآن کو جزدان میں دیکھو مشہد کی فضاؤں کو خوراسان میں دیکھو سلوات باوزہ بلند پڑھئیے جب والی مشہد میرے انوان میں اترا جب والی مشہد میرے انوان میں اترا جب والی مشہد میرے انوان میں اترا پھر میرا کلم تخت سلیمان میں اترا جب والی مشہد میرے انوان میں اترا نعرہ دری جب والی مشہد میرے توحید نما حسن کے پیکر میرے مولا کیسا ہے تیرے شہر کا منظر میرے مولا کیسا ہے تیرے شہر کا منظر میرے مولا لگتا ہے خدا خود ہے خوراسان میں اترا لگتا ہے خدا خود ہے خوراسان میں اترا جب والی مشہد میرے جزاک اللہ محسن نکوی صاحب کا ایک بڑا حسین جملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اکثر کہتے تھے کہ بندے جتنے زیادہ ہوں اتنے کم ہوتے ہیں جتنے کم ہوں اتنے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ جتنے اگر تعداد زیادہ ہوتی ہے مجمع کی تو اس میں سمجھنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اور جتنے لوگ کم ہوتے ہیں اس میں سمجھنے والے زیادہ ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ جتنے میرے لئے ہزار برابر ہیں جتنا بھی مولا نے آپ کو اگر زبان دیا اور جشن کے مجلس میں آپ بیٹھے ہیں تو مولا کے واسطے کوشش کیجئے گا کہ میرے ساتھ بولنے کی کوشش کیجئے گا میں شیر پیش کروں گا مولا صد شکر کے وہ خلد سے آیا ہے زمین تک پھیلی ہے سبا اس کی سرِ ارشِ بری تک پھیلی ہے سبا اس کی سرِ ارشِ بری تک وہ پھول جو وہ پھول جو قاظم کے گل ستانے میں اترا وہ پھول جو قاظم کے اٹھا کے ہاتھ جو دینا سلامی بھول جاتا ہے وہ بندہ ذات کے اندر کی خامی بھول جاتا ہے علی تو رزق برابر جہاں میں بانٹ دیتا ہے بس فرق اتنا ہے کہ حلالی یاد رکھتا ہے اور حرامی بھول جاتا ہے جزاک اللہ ایک اور کلام آپ کی ساماتوں کی نظر کروں گا ایک سلوات باواز بلند پڑھئے کیولا افتخار بھئی اس گھر کی تو شان ہے ہی ہے مگر اس گھر کی جو کنیز ہے اس کی کیا شان ہے وہ پیش کرنے لگوں گا ایک سلوات شہزادی افضل ساملے باواز بلند سلوات پڑھئے کنیز سیدہ زہرہ حبش کی ملکا ہوں بڑا مقام ہے میرا حبش کی ملکا ہوں بی بی فضا علمدار بے اپنا تعریف کرا رہی ہے کہ وفاؤں کا ہوں میں کعبہ حبش کی ملکا ہوں زمانہ کہتا ہے فضا حبش کی ملکا ہوں زمانے بھر سے یہ اونچا مقام رکھا ہے میرا رسول تو عالم نے نام رکھا ہے بی بی فضا بی بی فضا بی بی فضا کہتی ہے خدا سے میں نے یہ رتبہ عظیم پایا ہے علی ولی کی ولا نے مجھے سجایا ہے رسول پاک نے بیٹی مجھے بنایا ہے جناب زہر نے مجھ کو بہن بلایا ہے جناب زہرہ نے مجھ کو بہن بلایا ہے نامازِ عشق و وفا کی آزا کہا ہے مجھے جناب زہرہ کے بچوں نے ماں کہا ہے مجھے ابھی بھی فضا کہتی ہے کہ جب میں اپنی سب کچھ اپنا حبش چھوڑ کر اپنی سرداری حبش کی چھوڑ کر جب اس در پر آئی ہوں تو اس در سے مجھے کیا فیض ملا ہے ہر ایک صورت حالات میں میں شامل ہوں رسول پاک کی خدمات میں میں شامل ہوں کرم یہ ہے کہ کرامات میں میں شامل ہوں کلام پاک کی آیات میں میں شامل ہوں بیت سبات کی جگہ کہ طہارتوں کا ہی مفہوم کر دیا ہے مجھے نگاہ زہرہ نے معصوم کر دیا ہے مجھے بی بھی فضا بی بھی فضا قسم خدا کی زمانوں سے کامیاب ہوں میں جو منتخب ہے نبی اس کا انتخاب ہوں میں یہ فخر ہے کہ کنیزِ ابو تراب ہوں میں نکابِ ربِ جلی کے لیے نکاب ہوں میں اور بڑے ہووے یہ بڑے ہووے یہ مراتب عظیم پائے ہیں بڑے ہووے یہ مراتب عظیم بڑھتے رہے میری ردہ پہ محمد نماز پڑھتے رہے بی بھی فضا بی بھی فضا اور آخری دو شیر سمات کیجئے گا اب بی بھی فضا کہتی ہیں سب سے بڑا اس کائنات میں جو مجھے رتوہ ملا ہے وہ کیا ہے حسن حسین کا جھولا کبھی جھولاتی رہی میں اپنے سینے پہ زینب کو بھی سولاتی رہی خدا کے ہاتھوں کا یوں ہاتھ میں بٹاتی رہی نوال ہاتھوں سے حسنین کو کھلاتی رہی نوال ہاتھوں سے حسنین کو کھلاتی رہی اور یہ میری خدمت عالی کا ایک حوالہ ہے کہ جہان پالنے والوں کو میں نے پالا ہے یہی حق ہے بولنے کا جزاکاللہ جو آپ جتنی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں یہی حق تھا بولنے کا پوری منقبت پہ اور آخری شیر سمات کیجئے گا اس سے بلند بات کروں گا اب بی بھی فضا کہتی ہیں کسی خبر ہے کہ مجھ پر ہے جو عطا کیا ہے میرا مقام ہے کیا میرا مرتبہ کیا ہے میرے لیے یہ دریں بنت مصطفیٰ کیا ہے زمانہ جانے گا کیسے میری وفا کیا ہے اور وفائے آل نبی کا سبق پڑھایا ہے کہ میں نے گود میں عباس کو کھلایا ہے زاکاللہ کہ میں نے گود میں عباس کو کھلایا ہے بی بھی فضا بی بھی فضا برائے کشنو دیئے امام علی رضا علیہ السلام علیہ السلام باواز بلند صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آخری منقبت پیش کروں گا ایک اتنی صلوات بلند پڑھیں کہ جتنی معرفت آپ کے دلوں میں آل محمد کی بستی ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ شہر خورا سان ہے یہ شہر خورا سان یہ شہر خوراسان ہے یہ شہر خوراسان یہ شہر خوراسان ہے یہ شہر خوراسان آخری منقبت ہے میری اور میں چاہوں گا کہ یہ استائی جو آپ میرے ساتھ دھوراتے رہی ہے اپنی آواز کو والی مشہد کے روزے تک پہنچانے کے کوشش کیجئے یہ دعا کرتے ہیں اس جشن کے تفیل کہ آج جس طرح سے ایک جشن علامدار بھے نے یہاں جیسے منقعت کیا ہے اور یہ دعا کرتے ہیں اس جشن کے صدقے مولا ایک جشن امام رضا کی روزے کے سامنے کرے کہ ہم وہاں پر امام کے روزے کے سامنے امام کو ان کے فضائل سنائے تو مل کر با آواز بلند پڑھئے یہ شہر خوراسان ہے یہ شہر خوراسان اپنی آواز کی پرمان مت کیجئے جس کی جیسے بھی آوازیں وہ بلند آوازیں میرے ساتھ پڑے عقیدہ دیکھتے ہیں آل محمد آواز نہیں دیکھتے تو اپنے عقیدے کے ذریعے اپنی آواز کو آل محمد کے روزے تک اہل بیت اطہار کے روزے تک امام رضا کے روزے تک بی بی معصومہ ایکم کے روزے تک پہنچانے کی کوشش کیجئے یہ شہر خوراسان ہے یہ شہر خوراسان لفظوں میں بیان کیسے کروں شان خوراسان ممکن میں کہاں آتے ہیں امکان خوراسان جنت کا ہے ایک باغ گلستان خوراسان ہر ایک دل مومن کا ہے ارمان خوراسان ارمان خوراسان یہ دھرتی اُبھرتے ہوئے سورج کی زمیں ہیں مکہ بھی یہیں پر ہے مدینہ بھی یہیں ہیں جزاک اللہ یہ شہر خوراسان ہے باغ گلستان پر پڑھئے یہ شہر خوراسان ہے جزاک اللہ یہ شہر خوراسان ہے اسلام کا انوان ہے یہ شاہ خوراسان اسلام کا انوان بنا ہے یہ خوراسان ایران کی پہچان ایران کی پہچان بنا ہے یہ خوراسان ہر شان میں زیشان ہے ہر شان میں زیشان بنا ہے یہ خوراسان مکہ کا نگہبان بنا ہے یہ خوراسان بنا ہے یہ خوراسان اس شہر پہ اللہ کا احسان ہوا ہے کیوں کہ راضی ہے خدا اس سے کہ یہ شہر رضا ہے یہ شہر خوراسان ہے زکلا یہ شہر خوراسان ہے خوراسان یہ شہر خوراسان ہے اس شہر میں دل تھام کے چلتے ہیں فرشتے اس شہر میں دل تھام کے چلتے ہیں فرشتے صف باندھ کے گلیوں میں نکلتے ہیں فرشتے تقدیر یہاں آ کے بدلتے ہیں فرشتے اس شہر کی خیرات میں پلتے ہیں فرشتے پلتے ہیں فرشتے پلتے ہیں فرشتے بات سمات کیجئے گا کہ یوں عظمت مشہد یوں عظمت مشہد ہاں میں بتلاتی ہیں زہرا خیرات یہاں بانٹنے خود آتی ہیں زہرا جزاک اللہ یہ شہر خوراسان ہے باواز بلند یہ شہر یہ شہر خوراسان یہ شہر خوراسان ہے یہ شہر خوراسان ہے خدا آپ کو انہی آوازوں کے سطھ کے محران بولائے آخر شہر سمات کیجئے اور میں اپنے بھائی کو ممبر دیتا ہوں ہاں عالم پہ مہربان ہے اس شہر کا مالک ہم صورت یزدان ہے اس شہر کا مالک مو بولتا قرآن ہے اس شہر کا مالک خالق کا کردگار ہے اس شہر کا مالک مولا کے تصدق پہ گوھر بول رہا ہے مولا کے تصدق پہ گوھر ڈھال رہا ہے یہ شہر کا ہی مملکت باٹ رہا ہے یہ شہر خوراسان ہے یہ شہر باواز بلند آخر بار مل کر کہیے اتنا بلند کہیے کہ آپ کے آواز مشہد مقدس تک چلی جائے بلند آوازیں یہ شہر خوراسان خوراسان یہ شہر خوراسان ہے اللہ کی وعدانیت رسول اللہ کی رسالت اور مولا علیہ السلام کی ولایت کے اقرار کرتے ہیں دونہ ہاتھ فضل میں بلند کر کے نعرہ تکبیر جتنا بڑا خالق یہ قبر کا نام ہے اتنی بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسین کی نانا تھوڑی شان کے مالک نے یہ پوری کائنات کا رحمت العالمین کہلاتے ہیں بلند آواز سے کہیے نعرہ رسالت دونہ ہاتھ فضل میں بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری حیدری بولا 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 سخی سریدار خیلی